نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنا ما ایکسپریس سے کولم پیش ہے یکم مائی کے شہیدوں کو سرخ سلام کولم نگار ہے زبیر رحمان اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئے کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org چھو رہے تھے ظالموں کے سر میرے پاؤں کے ساتھ کس قدر اوچھا تھا محصولی پہ چڑھ جانے کے بعد آج سے 134 برس قبل امریکہ کے ایک سنتی شہر شکاگو میں ہزار ہاں مزدور امرڈ آئے تھے مزدوروں کے مطالبات یہ تھے کہ کام کے اوقات آٹھ گھنٹے مقرر کرنا کام کی جگہ پر سہولتیں مہیا کرنا کم عمر بچوں سے کام نہ لینا خواتین کو مرد مزدوروں کے برابر تنخواہ دینا وغیرہ شامل تھے اس جلسے سے انارکو کمیونسٹ کار کنان آکسسٹ، البرٹ سیمیول، فیشر اور فلیڈن وغیرہ نے خطاب کیا جلسہ پر امن تھا فلیڈن کے خطاب کے دوران سرکاری علیکاروں میں سے کوئی سادہ لباس میں مزدوروں میں گھسایا اور پولیس پر بم پھیکا جس کے نتیجے میں فلیڈن نام کا ایک پولیس افسر ہلاک ہو گیا اس کے بعد پولیس نے جلسے کے حاضرین پر گولیا برسا دی جبکہ آخری مقرر فلیڈن نے اپنی تقریر کے بعد اجتماع کو پر امن طور پر منتشر ہونے کی اپیل کی بہرحال پولیس کی گولیوں سے متعدد مزدور شہید ہو گئے اور چھے کو گرفتار کر لیا گیا پھر سات ماہ بعد نومبر میں ایک جانبدار عدالت نے مزدور رہنماؤں کو سزا موت سنا دی ایک کامریڈ لنک نے پہلے ہی خودکشی کر لی تھی بعد میں شدید احتجاج کے بعد سلیڈن کی سزا موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اور چار کو جب سفید رنگ کے کفن نماؤں کپڑے پہنا کر تختہ دار پر لے جایا جا رہا تھا تو وہ مزدوروں کا عالمی طرح نہ گاتے جا رہے تھے اس طرحانے کو شاعر ایزینو پوتو نے لکھا تھا جسے کراچی کے محمد میاں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے شروع کے دو اشار کچھ یوں ہیں زمین کے بدبخ ساکنوں بھوک کے نادار قیدیوں اٹھو کے اب آنے والا ہے نیا چلن ہم کچھ نہیں تھے اب سب کچھ ہوں گے جب ان مزدور رہنماؤں کو تختہ دار پر کھڑا کر دیا گیا تو آکسس نے یہ نعرہ لگایا کہ ہرے اناکسزم دوسرے ساتھی البرٹ نے جب مزید کچھ بولنا چاہا تو جلاد نے تختے کی رسی کھیج دی ایک کے گلے میں رسی اس کی ہڈی میں فز گئی جس سے وہ کچھ دیر تک لٹکتا رہا اور پھر پھانسی کے فندے پر جھول گیا سلام ہے تم پر کہ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر آج دنیا بھر میں بارہ اور چودہ گھنٹے کی ڈیوٹی کو آٹھ گھنٹے میں تبدیل کروا دی پاکستان اور پسماندہ ملکوں میں آج بھی بیشتر مزدوروں سے بارہ گھنٹے کام لیا جاتا ہے یکم مائی 1886 میں مزدور فیڈریشن کی کال پر شکاگو سمیت امریکہ کے متعدد شہروں میں لاکھوں مزدوروں نے ہڑتال کی ان سے ایک جہتی کے لیے دنیا بھر میں مزدوروں نے بھی ہڑتال کی آج اخواہ میں متحدہ نے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کو قانونی درجہ دے دیا ہے اور عالمی طور پر یکم مائی کو چھٹی کا اعلان کیا ہے پھر بھی بعض مسلم ممالک اور جاپان میں یکم مائی کی چھٹی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہاں ملائیت بادشاہت اور مزدور دشمن حکومتے ہیں اناکسٹرو کو فانسی دینے پر شکاگو کی گورنڈر نے بیان جاری کیا تھا کہ فانسی پانے والے معصوم اور بے خصوم تھے ہی مارکٹ کے جلسے سے گرفتار کیے گئے دو افراد کا امریکہ سے دو کا جرمنی سے ایک کا ایلینڈ سے اور ایک کا انگلینڈ سے تعلق تھا اتنی عظیم قربانیاں دینے اور دنیا بھر میں پیداواری قوتوں محنت کشوں اور شہریوں کو فائدہ پہنچانے والوں کے بارے میں سکہ بند بیشتر کمیونسٹ اور سوشلسٹ ان شہدہ کے اناکسٹرونے کا ذکر تک نہیں کرتے جب 1919 میں سامراجی ملکوں نے روس پر حملہ کیا تھا اور فرانس زار شاہی کی مدد کرنے کے لیے جہاز پر اسلال آتے جا رہا تھا تو فرانس کے اناکسٹرون نے ہرتال کر دی اور مزدوروں نے اسلے کی لوڈنگ روگ دی تو دنیا بھر کے مطلق کمیونسٹرون اور سوشلسٹرون نے اناکسٹرون کے اس اقدام کو سراہا اور جب زار شاہی کو شکست ہو گئی تو انہی کمیونسٹرون اور سوشلسٹرون نے اناکسٹرون کو فاسی پہ لٹکایا قید کیا تشدد کیا اور ملک بدر کیا یہی صورتحال یوکرین میں 1922 میں اور سپین میں 1949 میں پیش آئی یوکرین میں 1918 سے 1922 تک اور سپین میں 1936 سے 1949 تک اناکسٹرون نے اپنی انتظامیہ قائم کر رکھی تھی روس کی حکومت اور کمیونسٹرون نے 1922 میں یوکرین اور 1949 میں سپین میں مدد کرنے کے بہانے قبضہ جمعیا اور اناکسٹرون کا قتل کیا تشدد کیا اور مطلق حکمرانی قائم کر کے آزاد اور غیر طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا واضح رہے کہ 1918 سے 1922 میں یوکرین اور 1936 سے 1949 تک سپین میں جب تک اناکسٹرون کی انتظامیہ تھی برے صغیر کے معروف اناکسٹرون کامریٹ بھگت سنگھ کو کمیونسٹرون اور سوشلسٹرون نے اناکسٹرونے کا درجہ دیا اور نہ وہ عزت چپکہ وہ آزادی کے لیے پھانسی پر لٹک گئے اب ہمیں اس ڈاماڈول کیفیت سے نکلنا ہوگا اس سنگین صورتحال میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن اور ہوم بیس ویمن ورکرز فیڈریشن انتہائی سرگرمے عمل ہیں ہزاروں ضرورت مند مزدوروں میں راشن تقسیم کر رہی ہے اور جان بچانے کے لیے ایدی فاؤنڈیشن سے تعاون کر رہی ہے موثر پیش قدمی کرنے والوں میں ناصر منصور، زہرہ خان، سجاد زہیر اور خزر قاضی جو وغیرہ شامل ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کرنٹینہ میں وقت گزار رہے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں صحت مند ہو کر کارپنوں کے ساتھ کام میں لگ جاؤں گا نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن یوم مزدور کو کراچی سمیت ملک بھر میں منائے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی